اورنگ زیب کے ودھونس کے قریب ساڑھے تین سو سال بعد کل کاشی کو اس کی دبویتہ اور بھویتہ ملی پردھان منطری موڈی نے وشونات دھام کا لکارپن کیا اور اسی کے ساتھ وہ سپنا بھی پورا ہوا جو دوہزار سترہ میں دیکھا گیا تھا کل پی ام موڈی کی موجودگی میں بابا وشونات کے دھام کو نیا اور بھوی روپ ملا وارانسی میں گنگا میہ اور بابا بھولینات کے بیچ کی دوری ختم ہو گئی دنیا کے سب سے پراشین شہر وارانسی میں پراشینتہ اور آدھونکتہ کا سنگم ہوا پی ام موڈی نے گنگاستان کیا اور وہاں سے سیدھے بابا وشونات کا جلا بھی شیک کرنے ان کے دروار پہنچے اس کے بعد وہ مندر کے گرب گریب میں گئے بھگوان شیف کا گنگا جل سے بھی شیک کیا پردھان منطری موڈی نے گرب گریب میں قریب بیس منٹ تک پوجہ کی آرتی کی اور اس کے بعد موڈی نے جب کاشی وشونات کو رور کا ادھاتن کیا ہر ہر مہادیو کے ادھوش سے پورا پریسر گونج گیا موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی شام کو گنگا آرتی میں پردھان منطری نے حصہ لیا گنگا آرتی کے وقت کا نظارہ عدبت تھا پی اے موڈی نے ویوکانند کروز شپ سوار ہو کر گنگا آرتی میں حصہ لیا پردھان منطری کے ساتھ بی جے پی اے دکش جے پی نڈڈا یو پی کے مکمنسی یوگی آدھو تنات دونوں ڈپٹی سی ایم بھی کروز پر ہی تھے اس کے علاوہ بی جے پی شاست راجعوں کے مکمنسی بھی اس کا ارکم بشامل ہے اس کے بعد اسی شپ پر موڈی نے مکمنسیوں کے ساتھ بیچک کی آج پھر سے بی جے پی کے مکمنسیوں کے ساتھ پردھان منطری کا منتہن ہونے والا ہے صرف کاشی وشونات مندر کا ہی جنڈوں دھار نہیں ہوا ہے کاشی شہر کو بھی سجایا اور سوارا گیا ہے وشونات دھام پریسر کو تو نئے طریقے سے بنائے گیا ہے کاشی کے دوسرے پراشین مندروں کو بھی سوارنے کا کام ہوا ہے کئی پرانے مندر جو لپت ہو گئے تھے انہیں پھر سے اسطحپت کیا گیا ہے موڈی نے کہا کہ کاشی وشونات دھام میں اب صرف آستھا کے ہی درشن نہیں ہوں گے یہاں کر کاشی کی پراشیلتہ کاشی کی گورت شالی عطیر اور کاشی کے ویبھاک کا بھی احساس ہوگا یہاں آس پاس جو انیک پراشین مندر لپت ہو گئے تھے انہیں بھی پونہ ستھاپت کیا جا چکا ہے بابا اپنے بھکتوں کی صدیوں کی سیوہ سے پسند ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے آج کے دن کا ہمیں آشربات دیا ہے بشونات دھام کا یہ پورا نیا پریشر ایک بھگوے بھون بھر نہیں ہے یہ پرتیق ہے ہمارے بھارت کی سناتن سنسکرطی کا یہ پرتیق ہے ہماری آدھاتمک آتما کا یہ پرتیق ہے بھارت کی پراشینطہ کا پرمپراؤں کا بھارت کی ارزا کا گتیشلتہ کا آپ یہاں جب آئیں گے تو کیول آستھا کے ہی درشن ہوں گے ایسا نہیں ہے آپ کو یہاں اپنے اتیت کے گورو کا احساس بھی ہوگا کیسے پراشینطہ اور نمیمتہ ایک ساتھ سجیب ہو رہی ہے کیسے پراتن کی پریرنائیں بھوشش کو دشا دے رہی ہیں اس کے ساکشات درشن بشونات دھام پریسر میں ہم کر رہے ہیں وہ ماں گنگا بھی آج بہت پرسند ہوگی اب جب ہم بھگوان بشونات کے چڑڑوں میں پرنام کریں گے دھان لگائیں گے تو ماں گنگا کو سپرش کرتی ہوئی ہوا ہمیں سنے دے گی ہمیں آشرباد اور جب ماں گنگا انمکت ہوگی پرسند ہوگی تو بابا کے دھان میں ہم گنگ ترنگوں کی کل کل گنگ ترنگوں کی کل کل کا دیویہ انبھاؤ بھی کر سکیں گے